مرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کے ساتھ تمام پردیشوں کو اسلام ہو گیا جی میرا میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فائرے والی ہے پردیشوں کو اس سے فائدہ ملے گا اگر مثال میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں میں نے نا ایک دفعہ ایک جگہ کے اوپر کام کر رہا تھا تو وہاں سے میں نے جانا تھا جی سوری چوازہ بامکہ والی جو چوازہ تھا تو میں نے ٹیکسی والی سے پوچھا تو بولتا ہے پچیس ریال تیس ریال اس سے کم کوئی بھی نہیں مانگ رہا تھا تو ایک بندہ آتا ہے تو میں نے اس کو بولا کہ یا جواد جانا ہے با مکہ والی تو مجھے بولتا ہے کہ یار تو اگر یہ دونوں روڈ کراس کر جائے نا میں نے بولا جی تو وہ سامنے بریج دکھ رہا ہے پانچ میٹر کے فاصلے پر ہو گئے میں نے بولا بالکل دکھ رہا ہے اس نے بولا یہاں سے روڈ کراس کر جائے اور سامنے جو بریج جائے نا وہ بریج بریج کے نیچے سے گھم کر دوسری طرف کھڑا ہو جا وہاں سے دس ریال میں ٹیکسی جائے گی اور میرے یقین مانے پانچ میٹر لگے یہ مجھے پتہ ہے اس میں دس پندر ریال کے فائدہ لیکن ایک بات ہے نا جو میرے ساتھ میں آپ کو اپنی باتتاروں میں میرے پانچ میٹر لگے میں وہاں تک پہنچا وہاں سے میں نے بالکل مجھے دس ریال میں ٹیکسی ملی اور بالکل وہاں سے اس نے ایسے ایک یوٹرن لیا گھن کر مجھے سپارہ اتار دیا تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اگر کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے نا تو اس سے فائدہ ضرور لے نہ کہا اگر مثال تو تو آپ کا پانچ سو ریال سات سو ریال خرچہ ہو رہا ہے تو وہی کام آپ کا اگر فری میں یا پچاس سو ریال میں ہو جائے تو بھائی کتنا دو چار سو پانچ سو ریال کا فائدہ ہوا نا اور اس کے آپ باکستانی روپے بنا لیں کتنا کتنے ہزار کا فائدہ ہوگا اگر باکستانی حساب سے سوچ لیتا ہوں پرحال آج کی نیوز سے آپ کا اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جن میرے یہاں پر پردیسی بھائیوں کہ اللہ نہ کرے یہ کوئی کسی قسم کا ان کا مسئلہ ہے مثال کا طور پر حروب کا خروج کا ایک کمپنی کفیل مسسے کا کوئی بھی کسی قسم کا آپ کا ان سے لیندن کا یا خروج کا یا کوئی بھی معاملہ ہے یا پاسپورٹ ایکسپائر ہے یا ایک آمہ ایکسپائر ہے یا بدون کے فیل آپ ہیں مثال کو اپنا اپنے کپنی سسا چھوڑ دی اور بھاگ گئے ہیں باہر کام کی جارہے ہیں یہاں پر ایک چیز میں اور واضح کر دوں آپ ان صورتوں میں اگر یہ چاہتے ہیں بھائی کہ مثال کو طور پر بھی میں اپنا لیگل طریقے سے کوئی ایکسر چلا جاؤں تاکہ دوبارہ نئے ویزر سے واپسا جاؤں یا مثال کو طور پر یہاں میں بھائی کوئی لیگل طریقے سے اپنا نیکل نیکل کفالہ کروالوں تو کیا میرا خوچ ہے گا نیکل کفالہ نیکل طریقے سے کیا میں خروج جا کر دوبارہ نئے ویزر سے آسکتا ہوں میں یہاں پر وارس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ نے وزید اس کے مطلب کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اچھا بات یہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بندے گنوا دی ہیں یہ ان مسئلوں سے اگر کوئی دو چار پاکستان میں بھی گیا ہوا ہے دوبارہ وہ سعودی ریبیا ورک ویزا کے اوپر ویزر ویزر کے اوپر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی بھائی مجھ سے رابطہ کر لیں اس کو بھی میں آئے جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مسئلے کے حساب سے اس سے بھائی آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا میں آج خبر کے مطلب چلتی ہے جی میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں ہوں مگر یہ کام ایکس پائر ہے تب بھی حروب ہے تب بھی کمپنی بھی مسئلہ سے باگے ہوئے تب بھی آپ کمپنی مسئلہ کے اندر بھی کام کر رکھیں اور آپ کو سیلری ٹائم شنگ دے رہے ہیں بگایا جات ہیں تو بھائی آپ کے لیے میرا بہتدین مشورہ ہے کہ آپ مکتبی عمل کا روح کریں وہاں پر جا کر ان کے اوپر کیس ٹھوکے اور اس کے بعد آپ باہر بھی کام کر سکتے ہیں باہر آپ کا کام یعنی کوئی تو سبوت پروف آپ کے پاس ہوگا یہ میں نے کیس کیا ہوا ہے ابھی میں بیٹھا ہوا تو فریق تو باہر کام کر رہا ہوں کھانا بھی نہ بھی تو ہے بندہ یا کوئی تو بات ہو نا پلے بندے کے کہ یہ شوٹا اگر دو گلے تو اس کو دکھانے کے لیے ایک آما تو اکسپائر ہو گا ہی مجھے بھی پتا ہے ہاں حروب نہ ہو اگر حروب ہے تو پھر مشکل بن جے گی اچھا برحال یہ تمام چیزیں ان کے مطلب کے آپ نے کوئی بھی گائیڈلین آل لے نہیں ہو کچھ بات اور کچھ نہیں ہو وارسپر میں نے آپ کو پہلے نکھا دیا ہے آج جو خبر ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بھائی ساکھ میں بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں آئے کونسر جنرل آف پاکستان جتا ٹھیک ہے جی اہمینہ کونسر ٹیم کی نجران میں آمد یہاں پر آپ کو میں ڈیٹ وگرہ بتایتا ہوں اور نجران کے نزدیک جو بھی سورٹیال ہے اس سے بھی آپ کو اپنے کر دیتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا جی 29 اور آج کے یعنی کل کے دن یہ دو دن ہیں جی جمعہ اور ہفتہ اور آپ آج بھی ان سے مل سکتے ہیں جا کر اور کل بھی مل سکتے ہیں ٹائم ٹیبل میں آپ کو بتا دوں لکھر بھی پڑ بھی سکتے ہیں جمعہ والے دن ہے جی سبح ساڑھے آٹھ واجے سے یارہ واجہ ساڑھے آنہ اور ڈھائی واجہ سے شامپان بجے تک اور ہفتہ والے دن بھائی یہ جی ساڑھے آٹھ واجے سے بارہ بجے تک ان کا ٹائم ہے ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک ہفتے بڑے دن کا اچھا آپ ان کے پاس جائیں اپنا اکامہ وغیرہ اگر وہ مسئلہ ہے حروب کا مسئلہ ہے آپ کا پاسپورٹ اپنے دین پر کروانا ہے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے آپ ان سے جا کر وہ آپ کا مقاعدہ کام کرتے گا اگر اکامہ یا حروب وغیرہ وغیرہ مقامہ کو مسئلہ ہوا تو میں بات وہی پھر دوبارہ آ جاتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کھار پر بیٹھ کر آپ نے مثال یہاں پر بھائی میرا مسئلہ ہے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا کیا معاملات ہے تو وہ آپ مجھ سے وارس اپ کیوں کو سکتے میں آپ کو بتا دوں گا اس کی تفصیل مکمل اچھا دوسری بات یہ کہ اگر مثال کے طور پر آپ نجران سے جتک ٹیم جاری جتہ آتے ہیں تو بھائی کتنے خرچہ ہوگا چاک پان سو ریال آنے جانے کا لگ جائے گا تو بھائی یہی کام اگر نجران بھی ہو رہا ہے نجران کے نجدی کا پیشہ میں ہیں آپ ابو عریش میں ہیں آپ نیچے سبیہ میں ہیں آپ جزان والی سائٹ پر ہیں آپ ان علاقوں سے بھی نجران جا سکتے ہیں آپ کا آنے جانے کا پچاس سو ریال کا خرچہ ہوگا تو ان سے ملنے کے کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ کی انشاءاللہ کے لیے ہو جائے گی